یہ جو ہمارا کپڑا ہے یہ کوٹن کا ہے اور اس میں کڑھائی ہے کچھ گلے میں کڑھائی ہے چلیے آج اس کی ہمارا کو کٹنگ کر کر دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہوئے گی ہمیں اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر لینے ہے فولڈ کر کر اسے ڈبل بچھا لینا ہے جس سے کہ ہمارا سامنا آگے کا نکل جائے چلیے ہم آپ کو اس کا ناپ دکھا دیتے ہیں جو ہمارا یہ ناپ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے تیتالیس اور اس کی جو ہے تیتالیس لمبائی ہے کس طریقے سے ہمیں تیتالیس لمبائی رکھنی ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہمیں اس طریقے سے نیسان لگا لینا ہے جو ہمارا یہ نیچے ہے یہ ہمارا نیچے ہو چکا ہے اور یہ ہماری جو تیتالیس لمبائی ہے ساڑھے تیتالیس اس کو ہم رکھیں گے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ساڑھے تیتالیس رکھ کر یہ ہمارا ساڑھے تیتالیس پر نیسان لگ چکا ہے اور اس طریقے سے ہمیں نسان لگا لینا ہے اور اس کا جو رکھیں گے ہم ساڑھے چھے اور جو کمر رکھیں گے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کمر کتنے آئے گی یعنی کہ ساڑھے چودہ انچ کی ہماری کمر آ جائے گی چلیے ساڑھے چودہ انچ پر نسان لگا لیتے ہیں اس طریقے سے اور ہپ کا جو نسان آئے گا ہمارا آئے گا ساڑھے ایک کس پر چلیے ہم نسان لگا لیتے ہیں پہلے جو ہم نے لگائی تھا یہ والے نسان ہوگا ہمارا چیسٹ کا اور یہ والا ہو چکا ہے ہماری کمر کا اور جو اب آئے گا وہ ہو چکا ہے ہپ کا اور اس طریقے سے نسان ہمارے لگ کر تیار ہو چکے ہیں چلئے اس میں ہم پونی انچ لوس دیں گے ہاں پر اور پونی انچ لوس دے کر ہم فکس کٹنگ کریں گے یعنی کہ اکیس ہمارا تیار آ جائے گا اور یہاں پر دیں گے دو انچ لوس ساڑھے انیس ہمارا تیار آ چکا ہے اور یہاں پہ بھی دو انچ کلوس دیں گے ہمارا بائس تیار آ چکا ہے اور دامن آ جائے گا ساڑھے بائس چلیے اس طریقے سے ہم نسان لگا لیں گے اور اس میں ہم دبو بھی چھوڑیں گے جس سے کہ میں دامن مڑنے میں آسانی ہو اس طریقے سے ہمارا دامن مڑ کر تیار ہو جائے گا چلیے اب پھل سیک پٹی لگا لیتے ہیں ہم کمر پر اور چیسٹ پر اس طریقے سے یہ دونوں طرف ہماری سیک پٹی لگ کر تیار ہو جائے گی چلیے ہماری سیک پٹی لگ کر تیار ہو چکی ہے پونے تین انچی کی بروڈنگ رکھیں گے اور ساڑھے تین انچی کی رکھیں گے ہم اس کی کندی اور ساڑھے تین انچی کی رکھیں گے اور جو ہم نے ساڑھے تین انچی اوپر رکھا تھا یعنی کہ سوا چھ انچ کا نسان لگا لیں گے مڈے گا دو سونت کرے لیں گے ہم اس کو نیچے کو اور پھر ہم اس کی گولائی کر کر آپ کو دکھا دیں گے کس طریقے سے ہماری یہ گولائی آئے گی چلی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے ہماری مینچی جہیں آتی ہے اور یہ ہم نے نسان سے کوئی دو سموت نیچے کو گولائی لے لی ہے اس کی اور چلی ہم آپ کو مدھا ناپ کر دکھا دیتے ہیں ساڑھے نو انچ کا مدھا ہمارا تیار آ رہا ہے اب ساڑھے نو انچ کا مدھا کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ لاشٹ ویڈیو میں چلیے پہلے ہم اس کی سونٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جو ہم نے یہ نسان لگائی تے اور ہم فالدو چھوڑیں گے جس سے کہ ہمیں بنانے میں ارجیسٹ میں آسانی ہو یہ دیکھیں فرنس اس کے بیگ میں فول کڑے ہوئے ہیں اور اس کی ہم آپ کو کٹنگ اچھی طریقے سے کر کر دکھائیں گے اور یہ ہمارا سامنا ہو چکا ہے اس کے اوپر اور نیچے ہماری بیگ ہو چکی ہے ہم اس کو بلکل اکسار دھل لیں گے جس سے کہ ہمیں کٹنے میں آسانی ہو آدھا انچ قریب چھوڑ کر ہم کٹنگ کریں گے بیگ میں دباؤ چھوڑ کر کٹنگ کریں گے اس طریقے سے ہمارا بیگ میں دباؤ چھوٹ کر کٹنگ ہو جائے گا ہمارے دونوں سامنے بیگ اور سامنے کٹنگ اس طریقے سے ہو جائیں گے چلیے پوری طریقے سے سامنے اور کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہم نسان لگا رہے ہیں یہ ہمیں بنانے میں بعد میں آسانی ہوگی نسان لگ کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں چلی ہماری باجو ہو چکی ہے اس کو فولڈ کر لیں گے ہماری چار پلے ہو جائیں گے اس کی ہم آپ کو کٹنگ کر کر دکھا دیں گے اور اس میں دباؤ چھوڑ لیں گے اس طریقے سے دباؤ چھوڑ جائے گا چلی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنی ہماری باجو ہیں سترہ انچ کی باجو ہیں آدھا انچ ہم اوپر کو لے لیں گے جس سے ہمارا دبکر تیار ہو جائے گا اور تین انچ کا مڈہ کرائیں گے اور نو انچ کا مڈہ کٹنگ کریں گے اور جو آدھائیں چاہے گا وہ ہمارا گولائی میں ارجسٹ ہو جائے گا چلی اس طریقے سے ہمارا مڈہی کٹنگ ہو جائے گا چلی گولائی کر لیتے ہیں پہلے ہم مڈہ کی ہماری اس طریقے سے مڈہ کی گولائی ہو جائے گی اور پہلے ہم سیدھا کٹنگ کریں گے اس میں جوڑ لگ کر تیار ہوئیں گے کس طریقے سے جوڑ لگانے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمارے جوڑ لگ کر تیار ہو جائیں گے چلی ہمارے جوڑو لگ کر اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں